اگر آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز چینل میں ہوں شوکت علی صوفی آئی این نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی کچھ اہم خبروں پر اتر پردیش میں ایک بار پھر اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کا یقین ظاہر کرتے ہوئے بھارتیات جانتا جنتا پارٹی کے سابق صدر اور مرکزی وزیر داقلہ میں شاہر نے کہا کہ سابق حکومتوں نے امن و امان کا بیڑا غرق کر رکھا تھا جبکہ آج یو پی میں ترخی کی لہر ہے اور مافیا اور ناپسندے گا اناثر دوربین سے بھی نظر نہیں آتے دیفنس ایکسپو گراؤنڈ ورندہ ون جوجنا میں میرا پریوار بھاچپا پریوار کی رکنیت مہین کا آغاز کرتے ہوئے امیر شاہ نے جمعہ کو کہا کہ ریاست کی یوگی حکومت نے اپنے اب تک کے دور میں نوت فیصد وعدوں کو پورا کیا ہے اور بقیہ وعدے دو ماہ میں صد فیصد پورا کر لیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ یو پی میں سماد وعدی پارٹی اور بہوجن سماد پارٹی کا کھیل برسوں جاری رہا یہاں امن و امان کی حالت دیکھ کر ان کا خون کھولتا تھا کہ رانہ سے لوگ ہجرت کر گئے لیکن آج خود ہجرت کرانے والے ہجرت کر گئے مافیا اب دوربین سے بھی نظر نہیں آتا یہ تبدیلی صرف بی جے پی کی کر سکتی ہے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ یو پی دوہزار بائیس میں دوبارہ دوہزار سترہ کو دھوراتے ہوئے تین سو کے نشانے کو بر کرنے کا حدف حاصل کرے گا ہمیشہ نے کہا کہ یو پی نے دوبارہ مہربانی کی تب مرکز میں حکومت بنی اس کا سیارہ یو پی کے عظیم لوگوں کے سر جاتا ہے مودی جی آپ کے اوٹ کی خیمت کو تین گناہ کر کے واپس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی کو امید تھی کہ یو پی میں مندر بنے گا لیکن اب بن گیا ہے اکلیش کہتے تھے کہ مندر بنائیں گے لیکن تاریخ نہیں بتائیں گے لیکن اکلیش بابو مندر کی بنیاد بھی پڑ گئی اب تو پانچ ہزار روپے اتیاب ہی نہیں دے پائے کشمیر میں بھی تین سو ستر ہٹانا کاپ تھا لیکن دوہزار انیس میں یہ خواب بھی پورا ہو گیا پہتر واپس دلانے کا کام کیا ہے بھارتی ای زنتا پارٹی نے اتر پر دیش کو دیش کا سب سے پرموک راجی بننے کی دیسا میں بہت آگے لے جانے کا کام کیا ہے اور بھارتی ای زنتا پارٹی نے پہلی بارے صد کیا ہے کہ سرکاریں جو بنتی ہیں وہ پریوار کے لیے نہیں ہوتی ہیں سرکاریں سوبے کے سب سے گریب سے گریب ویکتی کے لیے اور بیترو آج پھر سے چناؤ کے نگاڑے بجے ہیں میں دیکھتا ہوں پانچ سال تک جو لوگ اپنا گھر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے وہ نئے کپڑے سلا کر میدان میں آ گئے ہیں کہ اب ہماری سرکار بننے والی ہیں بھائی ایک حساب جھرور آپ ہمارا بھی حساب مانگ سکتے ہیں یوگی جی ہے یوگی جی سے مانگئے ہمارے پردیس ادیت سے مانگئے ہمارے اوپر مکھے منتی سے جو حساب مانگنا ہے مانگئے مگر میں ایک حساب اکھیلیس جی سے مانگنا چاہتا ہوں کہ پانچ سال میں آپ بیدیس کتنے دند ہے اس کا حساب جرہ لکھنو کی اور اٹھا پردیس کی جنتا کو دے دیجئے اٹھا پردیس میں کورونا آیا باہر آئی آپ کہاں تھے اس کا حساب دے دیجئے مطلو یہ لوگوں نے شاشن سوہم کے لیے پریوار کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سوچ بہت بڑی ہو گئی تو اپنی جھاتی کے لیے کیا ہے اس کے علاوے کسی کے لیے شاشن نہیں کیا موڈی جی کے نیترطوں میں یوگی عدیتنات نے جو سرکار چلائی وہ سرکار یوپی کے ہر گریب گروے کے لیے چلی ہے یوپی کے یوہ کے لیے چلی ہے یوپی کے مہلا دلی پیچھے اور آدھی باسیوں کے لیے چلی ہے میترو یہ پریوردن دوزار سترہ میں آیا چاہیے میں آپ کو پھر سے یاد کرانا چاہایا ہوں میترو دوزار سودہ میں پریوردن کی شروعات ہوئی حضور عباد حلق اسمبلی کے زیمنی الیکشن کی رائے دہی کل تیس اکتوبر بروز ہفتہ صبح سات بجے سے شام سات بجے تک مناقض ہوگی اس کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تر انتظامات پائے تکمیل کو پہنچا لیے ہیں تین سو چھے پولنگ بوس پر دو لاکھ چھتیس ہزار دو سو تریاسی رائے دہندے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے آج حضور عباد جنئر کالیج سے الیکٹرانک مشن تمام پولنگ بوس کو روانہ کر دیے گئے ہیں حضور عباد میں دفعہ ایک سو چھوالیس نافذ کر دیا گیا اور آج شام سے اٹیس اکتوبر کی صبح تک شراب کی دکانیں بند رہیں گی کریم نگر کالیکٹر آر سی کرن نے بتا کہ کرونا سے متاثرہ مریضوں کے لیے شام پانچ بجے سے سات بجے تک پوٹ کے استعمال کے لیے خصوصی وقت مخرر کیا گیا ہے اور انہیں پی پی ای کٹس فراہم کیے جائیں گے انہوں نے بتا کہ ہر پولنگ بودھ پر پینے کے پانی کے ٹنٹ لگائنے کا انتظام کیا گیا ہے اور معذورین کے لیے ویلچیر کی سہولت فراہم کی جائے گی رائے دہی کو پورا مند بنانے کے لیے ریاست کے تین ہزار پولیس ملازمین اور سنٹرل فورس کے اٹھارہ سا ملازمین کے فدمات حاصل کی گئی ہیں اس کے علاوہ سی سی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں ملازمین کے لیے ملازمین کے لیے ملازمین کے لیے موسیقی موسیقی انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ٹیکس میں کٹوٹی بھی فراہم کر رہی ہے اور الیکٹرک بائیک بنانے والوں کی حفظہ وضائی کر رہی ہے حکومت بنیادی دھانچے کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جو الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو بڑھانے میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے وزیر نے مزید کہا کہ ریاست میں ہر پچیس کلومیٹر کے لیے ایک چارجنگ اسٹیشن خائم کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی گاڑیوں کی نمائش سے فروخت میں اضافہ ہوگا اور عوام میں گاڑیوں کے استعمال سے متعلق آگاہی بھی آئے گی آئیٹم، ایم جی، ای ٹی او، ٹاٹا اور دیگر کمپنیوں نے برکی گاڑیوں کے موڈلز کی اس موقع پر نمائش کی آئیٹم، ایک نے اسے بھی اسے بھی کہای جاندی انتیسویں ساؤدرن زونل کاؤنسل کی میٹنگ اگلے مہینے کی چودہ تاریخ کو تیروپتی میں منعقد ہوگی مرکز وزیر داخلہ امی شاہ کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں اے پی تلنگانا کرناٹا کیرل تمیلناڈو پڑچیری انڈومان اور نکوبار کے گورنر لیفٹنین گورنر چیف منسٹر چیف سیکریٹریز مشیر اور دیگر سینئر افسران شرکت کریں گے لکشدی پر متعلقہ ریاستوں کے درمیان مسائل کو حل کیا جائے گا اور مرکز کی طرف سے فراہم کی جانے والی مدد پر تبادل قیال بھی کیا جائے گا ریاست کے چیف سیکریٹری ڈاکٹر سمیر شرمہ نے میٹنگ کو کامیاب بنانے کے انتظامات کرنے کی کام کو ہدایت دی زونل کاؤنسل میٹنگ کے انتظامات کا جمعیرات کو سیکریٹریٹ سے مختلف محکموں کے سیکریٹریز ٹی ٹی ڈی او چطور کلکٹر ایس پی وغیرہ نے مجازی انداز میں جائزہ لیا چیف سیکریٹری نے کسی غلطی کا سہارا لیے بغیر انتظامات کرنے کا حکم دیا میٹنگ کے دوران چیف سیکریٹری نے خصوصی طور پر مختلف محکموں کے سیکریٹریوں کے ساتھ ریاست کے سلسلے میں زیر بحث آنے والے مسائل اور مرکز کی توجہ دلانے کے ایجنڈے کا جائزہ لیا اجلاس میں سینئر اہددار پونم مالکونڈایا، ل اے پریم چندر ریڈی، انیل سنگھ، وی اوشارانی، شامل راؤ، پی بالکرشنہ چاریا اور دیگر نے شرکت کی بی جے پی رکونی اسمبلی رگونندن کو پولیس نے ان کی قیامگاہ گچی بولی پر نظر بند کر دیا تھا تفصیلات کے مطابق بی جے پی قائدین اور کارکنوں نے صدی پیٹ کلکٹر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج صدی پیٹ کلکٹریٹ کا گھراو کرنے کا منصوبہ بنیا تھا اس سلسلے میں پولیس نے دوباک اسمبلی حلقے کے تین سو کارکنوں کو ہراست میں لے لیا تھا جب کہ دوباک رکون اسمبلی رگونندن سدی پیٹ روانہ ہونے کے لیے جانا چاہتے تھے پولیس نے انہیں گھر پر نظر بند کر دیا بی جے پی رکون اسمبلی رگونندن نے انہیں ہاؤز آریس کرنے کے عمل کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے بتایا کہ بی جے پی کارکنوں اور میں پولیس کی جانیچے کی گئی گرفتاریوں سے خوف کھانے والے نہیں ہیں جب تک صدی پیٹ کلکٹر وینکٹرام ریڈی مافی نہیں مانگیں گے ہم آج نہیں تو کل صدی پیٹ کلکٹر کا گھراو کریں گے اور ان سے مافی مانگنے کا مطالبہ کریں گے مطالبہ کریں گے مطالبہ کریں گے صدر وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس چرمیلا کی پدیات رات جمعہ کے روز دس میں دن میں داخل ہو گئی وائی ایس چرمیلا نے آج ابراہیم پٹنم کے کئی منڈلز میں اور دہاتوں کی عوام سے ملاقات کی اور لنگم پلی کراس روڈ کے پاس لنچ کیا وائی ایس چرمیلا نے عوام الناس سے کہا کہ تلنگانہ وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو اور وزیر آئی ٹی کیٹی راما راو کے ہاتھ میں ہیں جلد ان سے آزادی کروانے کے لیے ریاست کی عوام کا تعاون درکار ہے انہوں نے ٹی آریس حکومت پر تنخرید کرتے ہوئے الزام آیت کیا کہ وہ کسانوں سے کاشت کرنے کا حق چھین رہے ہیں جس کی وجہ سے سات سال میں آٹھ ہزار کسانوں نے خودکشی کی ہے double bedroom never wanted new b�� domo ڈی deliberate vodan targets 日本 ٹی عوام می選وں term premise ڈی ایس چی Julie ڈی کش حتی زیادہ ی た hlوریacion ڈین المٹ ڈی جل 여οιπόν ڈی جلے열 ڈی جلے ڈی جلے میرے پیتِّنا پاتھی پ objetر fail کام پیتِّنا پاتھی پ επιجائے پیتنا پیتنا پتھی ملی Really reimbursement پیتنا پتی ملی 64 اٹغوتقنا جارپڑاں پیتنا پاتھی ملی 90% معاھیم تش stated ملی Elite چیف مینسٹر کے چندر شیکھر راو نے لوگ فنکار اور جیت نگار جنگو پرحلات کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا جن کا جمعہ کو انتقال ہو گیا سڑک حادثے میں شدید زخمی جنگو پرحلات کو ہیدرباد کے نمس میں داخل کرائے گیا تھا جہاں علاج کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی وزیراعالہ نے علیہ دار یاست تحریک کے دوران جنگو پرحلات کی قدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ عدب میں ان کی قدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا انہوں نے پرحلات کے اہل خانہ سے دلی تازیت کی جنگو پرحلات جمعیرات کی صبح جگت گری گھٹا میں سڑک حادثے کا شکار ہو گئے جمعیرات کی رات دیر گئے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چلوسے ریاستی حکومت کی جانب سے نومبر کے پہلے ہفتے کے دوران نئی ایکسائس پالیسی دو ہزار اکیس سے دو ہزار تیس کا اعلان کرنے کا امکان ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا گاؤڑ ایس سی اے اور ایس ٹی کو لائسنس یافتہ شراب کی دکانوں کی علاکمنٹ میں جگہ ملے گی یا نہیں اس الجھن کی وجہ دو وجہات ہیں کوٹے کو چیلنج کرنے والی پی آئی ایل عوامی مفاد کی عرضیت عدالت میں زیرہ التوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حکام کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا تینوں کمیونٹیز شراب کا کاروار چلانے کے قابل ہیں یا نہیں کیونکہ اس میں ہر سال کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں میکمہ آپکاری اور انتنا کے آلہ حدیداروں نے یہ اطلاع تھی ریاست بھر میں اور بالخصوص گریٹر ہیدر آباد کے خانگی انجینئرنگ کالیجز میں مینجمنٹ کوٹے کے تحت دیے جانے والے داقلم کے لیے شہر اور ازلا کے مشہور اور اہم کالیجز میں دو لاکھ تا دس لاکھ روپے تک ڈونیشن وصول کرنے کی شکایت طلبہ اور ان کے سرپرستوں کے علاوہ پرائیوٹ انجینئرنگ کالیج اسوسییشن کے ذمہ داروں نے کی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جن خانگی کالیجز میں کانوینر کوٹے کے نام پر منمانی ڈونیشن وصول کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے اقدامات کریں واضحے کے انجینئرنگ انٹرنس ٹیسٹ کے لیے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار درخواستے داقل کی گئی تھی جس میں سے ایک لاکھ سنتالیس ہزار طلبہ نے انٹرنس ٹیسٹ لکھا موسیقا پولیس نے بتایا کہ گانجا آندھرا اوریشا سرحل سے مہارا شاہ کے ناکپور کو اسمگل کیا جا رہا تھا الوی نگر پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آقاس کیا تیلنگانہ پولیس سختی کے ساتھ گانجا اور منشیات کی اسمگلن اور تجارت کو ختم کرنے والوں پر نظر رکھی رہی ہے چیف منیسٹر کے چدر شکر راو کے تیلنگانہ منشیات سے پاک وہاں ریاست بنانے کے فیصلے کے بعد سٹی پولیس ہیدر آباد نے گانجے کی اسمگلن پر خوابو پانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں ریاستی پولیس بھی مختلف حضلہ میں گانجے کی اسمگلن کو روکنے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے پولیس نے لمبا رام سولنگ کی اور کرشنا رام کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے تین فون اور مینی لاری لیلائن لاری کو بھی ضبط کر لیا منگل ہارٹ پولیس ٹیشن کے حدود میں بائیس سالہ لڑکی جے شریعتہ نامی قاتون نے خود کشی کر لی اس کی شادی ہو کر صرف پندرہ مہینے ہوئے تھے لڑکی کے باپ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس کا دامت اور ساس اور قسر نے لڑکی کو بہت ٹارچر کیا سوائمی نامی شخص نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو سوسرال والوں نے بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا خصوصا داماد کرن ہمیشہ اسے استطایا کرتا تھا اور زیادہ جہز لانے کے لیے بھی دباؤ ڈالا کرتا تھا اس کی بیٹی شویطہ نے پانچ مہینے قبل ایک لڑکی کو جنم دیا تھا سوسرال والوں اور داماد اس بات سے ناراض تھے کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا سوائمی نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو کھانا بھی وقت پر نہیں دیا جاتا تھا اس نے کہا کہ آئے یہ خودکشی ہے یا قتل وہ یہ نہیں کہہ سکتا ریپورٹ آنے پر پتا چلے گا اس نے یہ بھی بتایا کہ شادی کے وقت اس نے اپنے داماد کو پانچ لاکھ روپے کٹنم یا جوڑے کی رقم کے طور پر دیئے تھے منگل ہارٹ پولیس نے کیس ریجسٹر کر کے لاش کو پوشٹ مائٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور آگے کی تحقیخات جاری ہیں سوائمی میں آسمنٹ میٹ میں رہیتوں امیرے بچی کی سترم بھاک میں شادی کر کے دیا ایک سال تین مہینوں بھرا ابھی تک امیرے بیٹک امیرے سسرال پورا تہچار تینوں امیرے بھانجا ماللوڑ ماللوڑ نا سوٹپرال نا سوٹم مگو تہچر ویٹتی نا بیڈجنی ایمسنچ کٹنال دیس کر کٹنے کانو کلو تہچر کائکے لیے کر تینڈ سریں گے بیٹھل پر اوڑ کٹنے وید بیڈجے 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 پعام بود جوادگو میرے دنیسکو اندری شادی که پورا تہلنگا شادی که پورا تہلنگا مهین نا سال تین مہین پورا جولی بچشی ہے تین مہینہ کبچشی ہے ابھی چار مہین چار مہین پورا بھی मickرؑ سوسیتی کیونکو سوسیتی کیونکو کائیسا باکار نیمال مبارک سوسیتی ایٹلا یاسکوں دو تلو хотел部分 ایٹلا یاسکوں دو تلوartet پھون جیش�lü Remanda موسیقی 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 دینی اسنا انجینییلو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے سری نواز کے ساتھ جائیدات کے حصے کے لیے جھگڑا کر رہے تھے گاؤں والوں تھی سربراہی کی موجودی میں جائیدات کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا یعنی دو حصے دونوں بیٹوں کے لیے اور ایک ساس کے لیے جائدت کی تقسل کے بعد انجنیلو اپنی بیو اور بیٹی کے ساتھ ویملو وارا چلے گئے تھے تاہم سرینیواز جو اپنے حصے سے مطمئن نہیں تھے انہیں اپنے والد سے جان چھوڑانے کا منصبہ بنایا جمعہ رات کو سرینیواز نے اپنے والد کو ایک مسئلہ پر فون کیا جو بعد میں گھر نہیں لوٹے جمعہ کی صبح مخامی لوگوں نے انجنیلو کو کون میں لطپت دیکھا اور اہل خانہ اور پولیس کو اس کی طلع دی انجنیلو کی بیوی کی شکایت پر پولیس نے سرینیواز کے قلاف مقدمہ درج کیا جو اس وقت مفرور ہے عادلہ با زیلے کی اچھوڑا منڈل کے موزے گنڈالا میں اس کے مسئلے پر دو افراد کی ہلاکت کے موقع پر پولیس نے بارہ افراد ایک قلاف ختل کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور ان تمام افراد کو زیلے کے بوت مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا ختل کا یہ واقعہ ستائیس اکتوبر کو پیش آئے تھا جہاں اس کے انتظامات کے مسئلے پر گاؤں کے دو گروپوں میں بھیانک تصادم ہوا جس میں لاتھیوں اور کلھاڑیوں سے ایک دوسرے پر حملے کیے گئے تصادم میں دو اشخاص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تصادم میں پینسٹھ سالہ شیخ زہیر اور ساٹھ سالہ شیخ چاند ہلاک ہو گئے تھے اس واقع کے بعد پولیس کی بڑی تعداد صورتحال پر خوابو پانے کے لیے تصادم کے موقع پر پہنچ گئی تھی زیلا اس پی عدل آباد امرہ جس چندرہ اور دیگر آلہ پولیس کے اہددار اور عملہ موقع پر پہنچ کر صورتحال کو خوابو میں پار کر لیا اور فوری تحفیخات کا آغاز کرتے ہوئے بارہ افراد کو گرفتار کر لیا جن میں کئی نوجوان شامل ہیں جن کی عمریں بیس تا پینتس سال کے درمیان ہیں ملزمین میں دو سگے بھائی ہیں جن کی اٹھائی سالہ نام ان کا نام ہے ربان اور بتیس سالہ شیخ صدام پولیس نے ختل میں استعمال کردہ کلہاریوں اور لاتھیوں کو بھی ضبط کر لیا بیشاقہ پٹنم کے روی کامت کم میں پیش آئے ایک واقعے میں بیوی کے انتخال کے بعد شوہر بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا تفصیلات کے مطابق ونکٹر راما اور بھوانی نامی جوڑا مخامی سائی بابا مندر کے قریب گروسری اور فینسی اشیاء کا کاروبار کر کے اپنا گزارہ کرتے تھے ان کی کوئی اولاد نہ تھی انہوں نے بھوانی کی بڑی ویہن کے پوتے کو گودھ لے لیا تھا بھوانی کچھ ارسل سے علیل تھی وہ بی پی تھکاوٹ اور زیابتیس کے مرض میں مبتلا تھی بیماریک وجہ سے اسے جمعیرات کی رات چوڑا ورم کے ایک نیجی ہسپتال لے جایا گیا وہاں علاج کے دوران جمعہ کی صبح وہ فوت ہو گئی لاش گھر لائی گئی تو ونکٹر راما اسے دیکھ کر رونے لگا اور نیچے گر پڑا اسے اچانک دل کا شدید دورہ پڑا اور سرد میں سے وہ بھی فوت ہو گیا چند گھنٹوں میں جوڑے کی موت سے روی کامت اکم کے لوگ بھی رو پڑے اور غمزدہ ہو گئے ہیں ہیدر آباد کی سنگرنی کالنی میں چھ سالہ بچی کی اسمدری اور ختل کے واقعہ میں سنسنی پیدا کر دی تھی ملزم راجوباد میں پٹرے اوپر مردہ پایا گیا تفتیش میں مال ہوا کہ ملزم نے بچی کو بھنگ کا نشا پھلایا تھا اس کے ساتھ ہی چیف انیسٹر کیچ اندر شیکھر راؤ نے حال میں کابینہ اور عوضہ داروں سے میٹنگ کی اور انہیں بھنگ کی اسمگلین کو روکنے کی ہدایت دی اور سخت اقدامات کرنے کا مشورہ گیا تھا اس تناظر میں پولیس منشیات اور چرس کے حوالے سے سنجیدہ ہے ہر جگہ چھاپے مار کر بھنگ کے گیروہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے پولیس نے تلنگانہ کے تمام ازلہ میں تلاشی کا عمل تیز کر دیا ہے ایسے الزامات ہیں کہ پولیس اس سلسلے میں کچھ بنیادی اصولوں کی خلافرزی بھی کر رہی ہے پولیس نے کل ہیدروات کے دھول پیٹ میں مسافروں کی جانچ کی ان کے فون بھی اچھی طرح سے چیک کی ہے مسافروں کے واتس ایپ گروپس نے ان کی ذاتی چیٹس کی جانچ کی سخت مخالفت کی اور اس پر برہم ہو گئے وہ ناراض ہیں کہ ذاتی رازداری کی خلافرزی کی جا رہی ہے ناقدین کا کہنا کہ سپریم کورٹ نے ذاتی رازداری کی خلافرزی نہ کرنے کے حکامات کو بھی پولیس والوں نے ہوا میں اڑا دیا ہے تاہم پولیس نے اپنی کاروائی کو درست خرار دیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے فون چیک کر رہے تھے جو مشکوک وہ ایسے فون چیک کر رہے تھے جو مشکوک طور پر گھوم رہے تھے اپوزیشن گروپ نے آندھ پردیش میں چرس اور دیگر منشیات کا حوالہ دیتے ہوئے اس اسمبلی کے بائیکارٹ کا مطالبہ کیا جانچ سے نہ کہ صدر کل پون کلیا نے ایک بار پھر اسی معاملے پر ردعمل ظاہر کیا انہوں نے رائے دی کہ آندھ رہا علیشہ سرحدی علاقے میں آہ گانجے کی سمگلنگ کو سماجی اقتصادی نقطے نظر سے دیکھا جانا چاہیے تاہم یہ بات سامنے آئی کہ بھنگ کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اب اچانک شروع ہوا ہو یہ پچھلے پندرہ سے بیس سالوں سے چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ دو ہزار اٹھارہ سے یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں اور انہوں نے الزام لگایا کہ موجودہ وائی سی پی حکومت میں گانجے کی سمگلنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ہیدرابان میں ایک شادی شدہ خاتون نے اپنے شوہر پر برہنہ رہنے اور پیشاب پینے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام آیت کرتے ہوئے پولیس سے شکایت کی ہے نارائن پیٹ کے مقتل سے تعلق رکھنے والی خاتون نے ایک شخص سے سال دو ہزار سولہ میں محبت کی شادی کی تھی یہ جوڑا رحمت نگر میں مقیم ہیں خاتون کا کہنا ہے کہ سنسریالی رشتدار اسے مزید جہیز کے لیے حدا سان کر رہے ہیں اور اس کا شوہر اس پر نیم برہنہ رہنے اور پیشاب پینے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے اس نے پیٹرول ڈال کر جلالنے کی بھی دھمکی دی ہے خاتون کی شکایت پر پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھاندین کا آغاز کیا ہے کرنٹ فلموں کے معروف ادا کر پونیت راج کمار کا آج یہاں بنگلور میں انتقال ہو گیا پونیت کو صبح دل کا دورہ پڑھنے کے بعد وہ انتقال کر گیا ہے وہ سنتالیس سال کے تھے شہر کے بکرم ہاسپتال میں انہیں داخل کرا گیا تھا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پونیت کی حالت نازل تھی اور ان کی جان بچانے کی پوری پوری کوشش کی جا رہی تھی لیکن تاہم وہ اراج کے دوران فوت ہو گیا اسپتال کی جانی سے دیئے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پونیت کو انتیز اکتبر کو صبح گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر سینے میں درد کی شکایت کے بعد اسپتال میں داخل کرا گیا تھا اب ان کا انتقال ہو گیا ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ اسپتال میں داخل ایک وقت پونیت راج کمار کے بدن میں کوئی حرکت نہیں تھی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے فوری طور پر ان کا علاج کرنا شروع کر دیا تھا خیال رہے کہ پونیت معروف اداکار آن جہانی ڈاکٹر راج کمار کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کے بڑے بھائی شوو راج کمار بھی کنڑ فیلم ہوئے دنیا کی معروف ہستی ہیں پونیت کا اصلی نام لوہیت راج کمار تھا ان کی شادی انیس سو منینوں میں اشمنی ریونات سے ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں قتم ہوئی اب ہمیں دیجئے جازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل قدا حافظ موسیقی